الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبیه الكریم ان اللہ ملائکتونی صلو علی النبی یا ایہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بن بارک و سلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور حاضر میں اس امت میں خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ اس دور میں جو ہے ولی بننا آسان نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی تو جو ہے اس دنیا کے اندر جس سماجی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ وہ کسی پہاڑ میں کسی جنگلوں میں بایا با کے اندر رہتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک تصور ہے ان کا ایک اپنا انہوں نے ایک خاکا چینچ رکھا ہے کہ ولی تو مجذوب ہوتے ہیں انہیں اس دنیا سے کیا مطلب نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ وہ کامکاج کرتے ہیں نہ انہیں دنیا سے گرز ہوتی ہے تو یہ ایک خاکا جو ہے بیشتر جو ہے نوجوانوں میں جو ہے یہ گھر کر گیا ہے پھر کئی لوگ تو یہ بھی جو ہے غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس دور میں جو ہے کوئی ولی نہیں بن سکتا ان کا تصور جو ہے اس قدر جو ہے پختہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو ولی تصور نہیں کرتے کوئی اگر ولی اللہ شخص موجود بھی ہے اس روح زمین پر تو وہ ان کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کی جو سوچ ان کی جو خیال کے اندر جو خاکا انہوں نے خیچ رکھا ہے تو وہ بزرگ جو ہے وہ اولیاء کرام جو ہے انہیں ویسے نظر نہیں آنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی نہیں تو آج کا جو بھیان ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ ہر کوئی جو ہے ولی بن سکتا ہے سبحان اللہ یہ امانت یہ وراست یہ فیضان میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے انہیں کی جو بدولت ہے کہ مولا کائنات کو جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت سے جو ہے ولایت کا سلسلہ جاری وہ ساری ہوا اور اتنا یاد رکھنا یہ سلسلہ جو ہے کسی دور تک مقصود نہیں تھا بلکر یہ سلسلہ جو ہے تا قیامت تک جاری وہ ساری ہے اور انشاء اللہ تعالی العظیم یہ جاری وہ ساری رہے گا تو اولیہ کرام میں بھی جو ہے خصوصی طور پر دو طرح کی جو ہے صفات پائے جاتی ہیں جس کو ہم تصوف کی ٹرمیلالوجی کے اندر پہلا تو یوں بیان کرتے ہیں کہ سالک والمجذوب اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجذوب والسالک یعنی ایک یہ ہوتا ہے جو ظاہرا جو ہوتا ہے وہ سالکیت کے مقام پر ہوتا ہے وہ ظاہر میں دنیا کو لے کر چلتا ہے جیسے مثال کے طور پر وہ کاروبار بھی کرتا ہے وہ شادی بھی کرتا ہے وہ اپنے خاندان کو بھی لے کر چلتا ہے ان سے ایک نسل بھی چلتی ہے اور وہ سماجی زندگی کے اندر جو ہے ایک عام زندگی بسر کرتا ہے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ مجذوبیت کے مقام پر ہوتا ہے اور کچھ اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں جو ظاہرا جو ہے مجذوبیت کے مقام پر ہیں انہوں نے دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھا انہوں نے جو ہے تنہائی کو پسند کیا تنہائی اختیار کیا اور اس کو پسند کیا تو وہ مجذوبیت کا مقام ہے تو ایسے بزرگان دین بھی جو ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے تذکرے ملتے ہیں لیکن جو آسان راستہ طریقہ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سالک کا بتایا کیا بتایا سالک کا بتایا کہ اللہ سے جہاد کرنے سے مراد کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے مراد کیا ہے دین اسلام کے اندر جہاد سے مراد کیا ہے تو اولیاء کرام نے جو ہے کچھ اولیاء کرام نے جو ہے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھا اور اپنی زندگی جو ہے بسر کی اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں جو ہے خود کو ڈھالا کیونکہ کہیں بڑے بڑے جو مفکرین ہیں صوفیہ کرام ہیں اولیاء کرام ہیں کتابیں بھری گڑی ہیں ان کے کال آپ پڑھ لیجئے کہ وہ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہی نہیں ہو سکتا جس نے شریعت کو ترک کیا جس نے شریعت کو چھوڑ دیا جس نے شریعت سے ہم کنار کر لیا وہ کبھی ولایت کے مرتبے کو فائز نہیں ہو سکتا یعنی صرف جو ہے حقیقت معرفت کی منزل پر نکل پڑا وہ کبھی جو ہے اپنی منزل تک نہیں موت سکتا اور اگر صرف شریعت میں ہی اگر گم ہو جائے کیونکہ کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھلے پہلے شریعت تو پوری ہو جائے صحیح طریقے سے یہ میں آپ کو تجربے سے بول رہا ہوں دن رات جو ہے اس معاملات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے نظریہ یہ دیکھنے ملتے ہیں کہ پہلے حضرت بھولے شریعت تو صحیح سے کر لے بھولے بعد میں طریقت حقیقت و معارفت اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر طریقت اور حقیقت اور معارفت کی جو تعلیم قرآن کریم نے رکھی ہے اور میرے سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیش کی وہ نہیں کرتا ہرے اس مقصد کو ہی کیوں پیدا فرماتا اللہ اس کائنات کو پیدا ہی کیوں فرماتا اللہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جو ہے بار بار فرما رہے کہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو چلتے بیٹھتے سوتے جاکتے یعنی اللہ کی معارفت میں غور کرنا ہے کس میں غور کرنا ہے اور اللہ کی معارفت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کائنات میں غور و فکر کرنا ہوگا تو اللہ نے تو جو ہے متحدد مقام پر جو ہے غور و فکر کا جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے دیگر مقام پر موجود ہے آیا ہے تو اللہ رب العزت تو فرمائی رہا ہے کہ غور و فکر کرو تو یہ غور و فکر کس لے کہا صرف فقد عبادت نہیں اس کے ساتھ فکر بھی کرنا ہے اس کے ساتھ تحقیق بھی کرنے کو کہا اس کے بعد تصدیق کا بھی مقام ہے تو کچھ تو بات ہے کچھ تو راز ہے اس کائنات کے بنانے کے پیچھے تو اس راز کو جاننا ہوگا علم تو حاصل کرنا ہوگا اس مقصد کو تو جاننا ہوگا تو بیرکیب بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں فرما ہی گیا ہے تو اگر ہم اپنے مقصد کو جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیوں پیدا فرمایا تو ہم اپنی منزل سے آگا ہو سکتے ہیں یہ ہماری منزل کیا ہے ہمیں کس مقام تک چلنا ہے ہمیں کہاں پہنچنا ہے کس طرف سفر کرنا ہے تو شریعت سے طریقت کی طرف طریقت سے حقیقت کی تعلیم لینا ہے اور حقیقت سے معرفت کی تعلیم لینا ہے اگر صرف شریعت میں ہی پڑے رہے تو بھی نہیں اور اگر صرف معرفت شریعت ترک کیا اور معرفت کیا تو بھی نہیں چلے گا تو یہ بڑے بڑے بزرگان دین کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا تاکہ ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے تو ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے تو ہمیں ترک کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں شریعت کی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے اور طریقت کی بھی تعلیم حاصل کرنا ہے دونوں کی فکریں لے کر چلنا ہے ہمیں تو نو جوانوں کے اندر جو ایک چھبی بنی ہوئی ہے کہ ولی پھٹے پورانے کپڑے پہنتا ہے ولی جو ہے لزیز کھانے نہیں کھاتا ہے ولی جو ہے لزیز کھانے نہیں کھاتا ولی جو ہے پھٹے پورانے کپڑے پہنتا ہے ولی جو ہے شادی نہیں کرتا ایک چھبی بنی ہے ہمارے ولی جو ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا ولی تو آپ کو پہاڑوں میں ملیں گے ولی تو آپ بیانوانوں میں ملیں گے ولی تو جو آپ کو جنگلوں میں ملیں گے تو یہ تصور جو ہے دور حاضرہ کے حساب سے جو ہے پھر گڑھ بڑھا جاتا ہے یہ تصور جو ہے تو اسی کی جو ہے اس تصور کو جو ہے درست کرنا ہے اس خیال کو ہی ہمیں درست کرنا ہے جیسے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ معصوم ہیں اللہ نے نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں کہا کسی کی گارنٹی لیا ہے تو بتاؤ اور دوسری طرح بچے وہ کون ہیں تو وہ معصوم ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے ان سے گناہ ہو سکتا ہے کہ بتاؤ میں معصوم بچوں کی بات کر رہا ہوں پیدا ہونے والے بچوں کی بات کر تو گویا ان میں وہ تمام صفات موجود ہے گویا ان میں وہ تمام صفات موجود ہے جو ایک ولی کامل کے اندر جو ہے پائی جانی چاہیے پیدا ہونے والے بچے کے اندر اس وقت وہ تمام صفات موجود ہے جو ایک ولیے پیرے کامل کے اندر ولیے کامل کے اندر ایک صوفی کے اندر ایک بزرگ کے اندر جو ہے پائی جانی چاہیے ہونی چاہیے جو صفات وہ اس بچے کے اندر موجود ہیں بس آپ غور کر کے دیکھئے اور ہمیں ولایت پانے کے لئے ولایت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لئے مہنہ تو وہ مشکت کرتے ہوئے اس مقام وہ پانے کے لئے ہمیں لوٹنا کس طرف ہے ذرا کور کرنا ہوگا تو بس انہی صفات کو جو ہے اپنے اندر واپس لانا ہوگا جو اللہ تعالی نے جو ہے پیدا کیے وے بچے کو جو ہے عطا کر کے بھیجا بس فرق سے بھی اتنا ہے کہ اس بچے کے اندر ابھی شعور نہیں اس بچے کے اندر ابھی وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام کو اپنے درجے کو سمجھ سکے کیونکہ ابھی وہ شعور موجود نہیں ہے اس کے اندر وہ شعور ابھی بیدار نہیں ہوا اسی لئے اس بچے کے اندر اپنے مقام کو لے کر وہ بیداری نہیں گئی اس لئے تو سرکارت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کے ماباب اس کو یہودی مجوسی بنا دیتے ہیں تو جیسا ماحول ہوگا وہ ویسا پلے گا پڑے گا ویسی صفت اس کے اندر ڈیولپ ہوگی لیکن پیدا تو وہ اسی مقام پہ ہوا فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوا فطرت اللہ پہ ہی پیدا ہوا وہ اللہ کی فطرت لے کر پیدا ہوا وہ اسلام کی فطرت لے کر ہی پیدا ہوا اس کی نس نس میں اس کی رگ رگ میں وہ فطرت موجود ہے وہ بچے کی بس یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر شعور بیدار ہونا شروع ہوتا ہے اب جو ہے اس کا نفس جو ہے اب پھل رہا ہے نا پھول رہا ہے اس کو غزہ مل رہی ہے نا اللہ تعالی نے جو ہے تمام نفسوں کا جو ہے قرآن میں پہلے ہی تذکرہ کر چکا ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ آپ قرآن کا مشاہدہ کر لیجئے اٹھا کے تو آپ کے نفس امارہ کا ذکر ملے گا نفس لوامہ کا ذکر ملے گا اور نفس مطمئنہ کا ذکر ملے گا پھر آگے اور بھی نفس موجود ہیں تو یہ جو نا پاکی ہے اس کے اندر وہ بچے میں داخل کہاں سے ہو رہی ہے تو وہ داخل جو ہے اس کے گھر والے کر رہے ہیں وہ سماج کر رہے ہیں وہ ماحول کر رہے ہیں جیسے ایسے وہ بڑا ہوتا ہے اور کسی پیرے کامل سے بیٹھ لیتا ہے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے کسی پیرے کامل سے بیٹھ لیتا ہے تو پھر پیرے کامل جو ہے اس کو وہی تعلیم و تربیت سے وہی ذکر سے فکر سے اس کی نفس کی جو ہے پاکی کی تعلیمات دیتا ہے اس کو اور کئی عمل ایسے بتاتا ہے جس سے اس کا نفس پاک ہو سکے اس کی نفس پاک ہو سکے اور وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ سکے اس کے اندر معصومیت آ سکے اس کے اندر وہ فرشتوں والی صفت آ سکے اس کے اندر وہ صفت رحمان آ سکے تو دیکھو آپ وہ سفر کدھر کر رہے ہیں جب ایک مرید کسی پیرے طریقت سے تعلیم لے رہا ہے خانگاؤں میں تو اس کا سفر دیکھو کیا ہو رہا ہے تو وہ ناپاکی سے پاکی کی طرف چل رہا ہے وہ اندھیرے سے اجھالے کی طرف چل رہا ہے وہ مادیت سے نور کی طرف چل رہا ہے اس کا سفر دیکھو کس طرف ہے تو اس کا سفر جو ہے آگے نہیں ہے وہ بلکہ پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھو گے تو وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہے جو وہ تھا جو اس کی وہ اصل تھی جو وہ کھو چکا ہے بس اس طرف لوٹ رہا ہے اس کو محنت کتنی کرنا پڑ رہا ہے جو وہ تھا بس وہی بننا ہے اس کو جو وہ نہیں تھا وہ بن چکا ہے اس سماج کی وجہ سے اس ماحول کی وجہ سے اس کے اپنے نفس کی وجہ سے وہ کیا بن چکا ہے جو وہ نہیں تھا اب وہ نکل بن کر گھوم رہے ہیں اب کیا ہونا ہے اس کو اب جو تھا وہی بننا ہے اس کو وہی معصومیت کی طرف لوٹنا ہے اس کو تو پیر تو وہی تعلیم دیتا ہے اپنے مریدوں کو اب اس فرق سیب اتنا آتا ہے کہ اس بچے کے اندر شعور نہیں ہوتا ارے بھائی ایک فقیر ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے کسی سے بھیک مانگ رہا ہے کئی سالوں سال گزر گئے وہ پوری زندگی جو ہے بھیک مانگتے ہوئے نکال دیا ایک وقت ہوا کہ جب اس کا پردہ ہو گیا انتقال کر گیا تو جس جگہ پہ وہ بھیک مانگتا تھا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے گاڑی آئی گورنمنٹ کی اور وہ جو ہے لاوارش تھا تو وہ لاوارش لاش کو اٹھایا اور اس کو جو ہے دفنہ دیا گیا اس فقیر پہ تو دیکھا کیا گیا کہ جس جگہ پہ جب وہ بھیک مانگتا تھا اس جگہ پر وہ خزانے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ خزانے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ پوری زندگی کیا کر رہا تھا بھیک مانگ رہا تھا تو میرے بیان میں آج میں وہی فکر دینا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو جو یہ سوچ لے کر چلتے ہیں وہ یہ خیال لے کر وہ یہ تصور بان لیے اپنے اندر کہ آج کے دور میں کوئی ولی نہیں بن سکتا آج کے دور میں ولی بننا بہت مشکل ہے ولایت جو ہے اب آگے نہیں چلے گی یا آج کے دور میں کروڑوں میں ایک ولی پیدا ہوگا یہ جو ہماری جو سوچ ہے یہ اللہ کی جو ہے رحمت سے ناومیدی کی نشانی ہے یہ اللہ کے رحمت کے دروازے بن کرنے کی نشانی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی جو رحمت ہے ان کا جو فیضان ہے ہم پر اس امت پر یہ یاد رکھنا اگر یہ تصور یہ سوچ ہے تو یہ یاد رکھنا آپ نے اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے بن کر لیے اللہ تو رحمان و رحیم ہے ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ لفظِ ولی پہ تو غور کیجئے آپ کہ اصل میں ولی بولتے کس کو ہے تو اگر ہم لفظی معنی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ولی کے ایک معنی نکلتے ہیں دوست کے ولی کے ایک معنی دوست کے بھی نکلتے ہیں ولی کے اور بھی معنی نکلتے ہیں لیکن ایک معنی دوست کے بھی نکلتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ ولی اللہ ہے تو یہ اللہ کے دوست ہیں کیا ہے یہ یہ اللہ کے دوست ہیں تو ایک مانی دوست کے بھی تو نکلتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو دائرہ اسلام میں ہیں جو نیک لوگ ہیں جو متقی و پرہزگار لوگ ہیں جو مومن مسلمان ہیں اور مومن عورتے ہیں جو مومن مرد ہے اور جو مومن عورتے ہیں جو مسلمان مرد ہے اور مسلمان عورتے ہیں جو نیک ہے جو شر پسندی سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیا آپ کو اللہ سے محبت نہیں کیا آپ اللہ سے دشمنی رکھتے ہو کیا آپ کے دل میں اللہ سے دشمنی ہے کیا آپ کے لئے اللہ کی محبت نہیں ہے ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں ہر مسلمان یہی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اگر آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں تو یہ لفظی جمع خرچ ہو جائے گی اس لئے اپنے مقام کو سمجھنا ہے یہ ولی کے مطلب کو سمجھنا ہے کہ ولی ہوتے کون ہیں تو ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور یہ دوست کا مقام سمجھنا ہوگا آپ کو یہ دوست کا مقام ذرا گہرا ہے یہ جو ہے روح سے تعلق رکھنے والا مقام ہے کس سے تعلق رکھنے والا مقام ہے یہ روح سے تعلق رکھنے والا مقام ہے جہاں پر ہر نفس جو ہے پاک ہو جاتی ہے جہاں پر ہر خیال پاک ہو جاتا ہے جہاں پر شر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جہاں پر وہم کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جہاں پر وسوسے نہیں ہوتے ہیں جہاں پر نیگیٹیو تھوٹس کا آنا بند ہو جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا نفس آپ کو گمرا نہیں کر سکتا آپ کا دماغ آپ کو گمرا نہیں کر سکے جہاں پر آپ کا دل جو ہے آپ اس کے اندر وسوسے نہ ہو تو وہ کون سا مقام ہے تو وہ روح کا مقام تو جب تک آپ روح کے مقام تک نہیں اتر ہوگے تب تک آپ کو جو ہے ولایت سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ جو ہے ولی کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے مسئلہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے نوجوانوں کے اندر آج کے دور حاضرہ میں مسئلہ کیا ہے معلوم ہے ہم لوگوں کو تعلیمات نہیں مل رہی ہے ہم لوگوں کو روحانیت کی تعلیمات نہیں مل رہی ہے ہم کو معرفت کی تعلیمات نہیں مل رہی ہے ہم کو جو ہے شریعت کے دائرے میں جو ہے اُلجا کے رکھ دیا گیا ہم کو اتنا ڈر آیا گیا کہ ہم اس سے باہر قدم رکھنا ہی نہیں چاہتے ہم کو آج ڈر آیا گیا کیا کیا گیا آج بہت ڈر آیا گیا ٹھیک ہے شرارتی بچہ ہے اس کو ڈر آؤ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھ لو کیا ہے آپ کو نہیں پتا ہے وہ ڈر جو ہے اس کے سب کو انشیس مائن میں بیٹھ چکا ہے جا کر اور اس کے مزیر اصلاحات ہم آج دیکھ رہے ہیں تو جب تک جو ہے وہ خوف اندر ہے وہ اس مقام کو نہیں سمجھ سکتا نہیں پاس سکتا اس کو اس لئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ ولی کون ہے تو اللہ کے ولی لا خوف ہے کیا ہے ارے اللہ کے ولی کون ہے تو اللہ کے ولی لا خوف ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کون ہے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے بغز رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیوں کے تعلق سے تو بلایت تو وہ مقام ہے وہ درجہ ہے بس یہ ہے کہ ہم کو وہ درجہ سمجھ میں نہیں آیا وہ مقام ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہمیں صحیح سے جو ہے تعلیمات نہیں ملی بس یہاں گڑ بڑھے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کسی پیرے کامل سے جو ہے کسی ولی سے جو ہے کسی زندہ ولی سے جو ہے اس کی بارگاہ میں بیٹھی ہے عدب سے اور اس تعلیمات کو حاصل کیجئے اللہ کی معرفت کی تعلیمات کہ اللہ کا قرب کس طرح آتا ہو یعنی اللہ سے نزدیک قریب کس طرح ہوا جا سکے اللہ سے دور نہیں ہونا ہم کو جتنا آپ ڈروگے اتنا آپ اللہ سے دور ہوگے اے یاد رکھنا آپ اور جتنا آپ لا خوف ہو جاؤگے جتنا آپ محبت کروگے اس سے قریب ہو جاؤگے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کرنا ہے تو ہمیں سکھایا کیا گیا ہمیں ڈرنا سکھایا گیا ٹھیک ہے کچھ وجوہات تھی بچپن کے اندر بچے شرارتی ہوتے ٹھیک ہے اس سے انکان نہیں کرتے ہم جو ماہرے نفسیات ہوتے ہیں لیکن ہر عالم ماہرے نفسیات ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر جو ماسٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے لیکن اس طریقے پہ بھی غور کرنا ہوگا کیونکہ اس کے سائیڈ ایپیکس بہت مزر ہے بہت مزر ہے وہ گھر کر چکا ہے وہ ڈر اندر آپ اپنے اندر غور فکر کر کے دیکھئے وہ ڈر اندر ہے موجود لیکن اگر ولایت کے مرتبے کو حاصل کرنا ہے اگر اللہ کا دوست بننا ہے اگر ولی اللہ بننا ہے تو ہمیں جو ہے ڈر نکالنا پڑے گا اور ہمیں محبت پیدا کرنا ہوگا کیا پیدا کرنا ہوگا اللہ سے محبت پیدا کرنی ہوگی تو ولایت کے بھی جو ہے مرتبے ہیں درجات ہیں اس کی بھی قسمیں ہیں ولیوں کی بھی قسمیں ہیں تو اس کو بھی سمجھتے چلیے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے فطرت اللہ پر پیدا ہو رہا ہے اور ہر مسلمان جو ہے اللہ کا دوست تو ہے نا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان گھر میں اگر پیدا ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہی تو ہے نا ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کا ولی ہی تو ہے نا دشمن کون ہیں دشمن تو کفار تھے دشمن تو کافر ہیں لیکن جو مسلمان ہیں جو مومن ہیں جو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو رہے تو وہ کون ہیں تو وہ اللہ کے دوست ہی تو ہے نا ارے کیا وہ دشمن ہیں وہ بعد میں دشمن اکتیار کر دے منافق بن جائے وہ ایک الگ دیگر چیز ہے لیکن پیدا ہوتے ساتھ وہ کیا پیدا ہو رہے تو وہ تو اللہ کا دوست ہے اللہ کا دشمن کو ہنے وہ تو بتاؤ ہاں بس فرق یہ ہے کہ ولایت کے درجات ہے کیا ہے ولایت کے اندر کیا ہے درجات ہے مقام منزل ہے اس سے انکار نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر پہلے درجے کے تعلق سے جو ہیں صوفیہ کرام جو ہیں فرماتے ہیں کہ پہلا مرتبہ جو اخیار کا آتا ہے اس کا آتا ہے اخیار کے اندر آتا ہے پہلا ولایت کے اندر پہلا درجہ ہے اخیار کا تو اخیار کون ہے اخیار کون ہے تو ہر مسلمان کون ہے تو اخیار کے مقام بڑھے کیوں کیونکہ اخیار کا مطلب ہوتا ہے وہ بزرگ وہ شخص جو شر پسندی سے بچے جو گناہوں سے بچاتا ہے اپنے کو کس سے بچاتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شر سے جو ہے بچنے تو وہ اخیار کون ہیں تو وہ لوگ ہیں جو شر سے بچتے ہیں تو ہر شر سے بچنے والا جو ہے اخیار کے مقام پر ہیں تو ہر مسلمان کیا ہے تو اخیار کے مقام پر ہیں نا کیونکہ جب وہ دائرے اسلام میں آتا ہے تو اس کو پہلا ہی یہ سبق دکھایا جاتا ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے شریعت ہے کیا شریعت اسی کا تو نام ہے نا قانون کا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو اس دائرے میں جو ہے تو وہ اخیار ہے ہاں اگر وہ دائرے کو توڑتا ہے تو پھر وہ اخیار کے مقام سے نیچے اتر جاتا ہے پھر وہ انسان ہی نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا ارے انسان ہی نہیں ہوتا تو پہلا درجہ کیا ہے اخیار کا ہے پھر دوسرا درجہ کیا ہے تو ابرار کا ہے کس کا ہے ابرار کا ہے تو ابرار سے مراد کیا ہے تو ابرار کا مقام کون سا مقام ہے تو وہ لوگ جو صرف تقویٰ میں ہوتے ہیں کس میں ہوتے ہیں تقویٰ پریزگاری میں ہوتے ہیں اور ہمیں ہما وقت جو ہے ظاہراً جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں جو ہے ملوز رکھتے ہیں کس میں ملوز رکھتے ہیں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کس میں رکھتے ہیں عبادات کے اندر اور پریزگاری وہ تقوی میں رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو ہے مقاموں منزل کہا گیا ہے ولایت کے درجے کو وہ ہے ابرار کیا ہے وہ ابرار پھر ایک اور مقام آتا ہے آگے جیسے جیسے جو ہے وہ پیلے طریقت سے تعلیم لیتا ہے تو اخیار سے ابرار کے مقام کی طرف چلتا ہے پھر ابرار سے جو ہے نقبہ کے مقام پر چلتا ہے کس کے مقام پر نقبہ کے مقام پر اور نقبہ سے مراد کیا ہے تو وہ شخص جو اس قوم کا بڑا آدمی ہو جو اس قوم کے اندر جو ہے بزرگی رکھتا ہو اور اتنا یاد رکھنا بزرگی سے مراد ظاہراً بھی ہے اور باطنی بھی ہے یعنی اس کے باطن کے اندر اس کا نفس پاک ہو اس کا قلب پاک ہو اور اس کی روح پاک ہو تو وہ بزرگی والا ہو گیا اگر ایک شخص جو ہے اس کے خیالات ناپاک ہے اس کی سوچ پاک نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو گلاہوں میں ملوس رکھتا ہے چاہے وہ کتنا بھی ضعیف شخص کیوں نہ ہو بزرگ کیوں نہ ہو لیکن حقیقت میں وہ بزرگ نہیں ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ ظاہر میں ایک پیمانہ ہے تو باطن میں بھی ہے تو تیسرا مقام میں نے کیا بتایا درجہ کیا بتایا ولایت کا تو نقبہ ہے پھر چوتہ کیا ہے تو عبدال ہے یہ تھوڑا اونچا مقام ہے عبدال کے مقام پر پہنچنا آسان نہیں استعنکار نہیں ہے اور عبدال کے مقام پر ہر کوئی نہیں ہے ہر بزرگ عبدال کے مقام پر نہیں ہے ہر صوفی جو ہے عبدال کے مقام پر نہیں ہے ہاں وہ اخیار ابرار نقبہ کے مقام تک تو پہنچ سکتا ہے ہو لیکن عبدال کے مقام پر پہنچنے کے لیے بس اس کو پیرے طریقت کی ضرورت ہے کس میں ضرورت ہے پیرے طریقت کی ضرورت ہے کیونکہ عبدال وہ ہوتے ہیں جو ہفت اقلیم ہوتے ہیں یعنی سات عالم کے اندر جو ہے روحانیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہفت اقلیم یعنی سات عالم ہفت یعنی سات اقلیم یعنی عالم تو وہ عالم سے مراد کیا ہے تو وہ کسی پیرے کامل سے جو ہے آپ بیٹھئے اور تعلیم حاصل کیجئے وہ راز کو پائیے کہ ہفت اقلیم سے مراد کیا ہے وہ سات عالم سے مراد کیا ہے جس پر وہ فائز ہوتے ہیں جن کی عروہ جو ہے اس کے سفر میں ہوتی ہے اس عالم کے سفر میں نکل چلی ہوتی ہے جن کی روحیں جو ہے وہ عالم کی سہر و تیر میں نکلی ہوتی ہے وہ وہ عبدال کا مقام ہے وہ تھوڑا اونچھا مقام ہے اس سے انکار نہیں ہے تو ہر مسلمان وہ مومن کیا ہے تو اخیار ہے ابرار ہے نقبہ ہے لیکن عبدال نہیں ہے تو عبدال کے مقام پر پہنچنے کے لئے محنت ہے کیا ہے تو وہ کسی پیرے کامل سے عطا ہوگا کسی ولی کی بارگاہ سے عطا ہوگا پھر جو ہے آگے مقام آتا ہے اوتاد کا تو یہ اوتاد کون ہیں تو اوتاد سے مراد کیا ہے تو اوتاد سے مراد اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ستون کے کیا ہوتے ہیں ستون جس کو پلر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ارے پلر کہا جاتا ہے جس کو تو وہ عطا کا مقام ہے تو وہ جو ہے روح کے مقام پر قائم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ اس روح کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں روح ان کا ستون ہوتا ہے روح ان کا مرکز ہوتا ہے روح ان کا پلر ہوتا ہے پھر آگے اور مقام تیہ کرتے کرتے جو ہے ایک ولیہ کامل جو ہے کتب کے مقام پر پہنچتا ہے کس کے مقام پر پہنچتا ہے کتب کے مقام پر پہنچتا ہے اور کتب کا مطلب کیا ہوتا ہے سردار کتب کا مطلب کیا ہوتا ہے سردار اور اگر اتنا یاد رکھنا کتب کے مقام کو اگر سمجھنا ہے آپ کو تو ایک مثال سے سمجھنا کہ کتب کا مقام وہ ہے یعنی وہ کیل جس پر جو ہے چکی گھومتی ہے کتب کون ہوتا ہے کتب جو ہے سردار ہوتا ہے اپنے وقت کا اپنے وقت کا امام ہوتا ہے تو اس کی مثال میں نے کیا پیش کیا کہ وہ کیل جس پر جو ہے چکی گھومتی ہے جس پر جو ہے چکی گھومتی ہے تو یہ عالم کیا ہے تو وہ ایک چکی ہے اور وہ کیل کون ہے تو وہ کتب جس پر وہ فائض ہے اس پر پورا پورا عالم کیا ہے تو وہ گھوم رہے پورا عالم کیا ہے وہ حرکت وہ برکت میں وہ اس مقام بر ہوتے تو کتب تو مہت اچھا مقام ہے عالی مقام ہے پھر ایک مقام ہوتا ہے غوث کا کیا مقام ہوتا ہے اور غوث کا ایک مقام ہوتا ہے اور غوث کے معنی کیا ہے تو گوہز کے معنی ہوتے ہیں فریاد سننے والا گوہز کے معنی کیا ہوتے ہیں فریاد رس فریاد کو سننے والا حاجت روا ارے تو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے اللہ کے سوا کوئی فریاد سننے والا ہے میرے رسول کے سوا کوئی فریاد سننے والا ہے تو بس یہ وہی مقام ہے جو فنافل شیخ سے فنافل رسول کے مقام پر حاصل کرتے ہیں اور فنافل رسول سے فنافل اللہ کے مقام کو سمجھتے ہیں اور فناف اللہ سے بقا بلہ کے مقام پر ہوتے تو وہ غوثیت کے مقام پر ہوتے ہیں جیسے غوثِ آزم دستگیر ولیوں کے سردار وہ کتب کے مقام پر ہیں وہ غوثیت کے مقام پر ہیں وہ اس مقام پر ہیں کہ وہ ہماری فریاد کو سن سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچا سکتے ہیں وہ اس مقام پر ہیں تو یہ جو ہے درجات ہیں ولایت کے کیا ہے درجات ہیں ولایت کے اخیار، ابرار، نقبہ افدال اوتاد کتب اور غوث تو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہر جوان بچہ جو ہے کتب ہے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہر جوان بچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اوتاد ہے لیکن ان کے اندر جو صفت رحمانی ہیں ان کے اندر جو صفت یعنی فرشتوں والی جو صفت ہے ان کے اندر ان کے اندر جو معصومیت ہے تو وہ کیا ہے تو وہ اخیار کا مقام ہے وہ کس کا مقام ہے تو اخیار کا ہی تو مقام ہے وہ کس کا مقام ہے تو ابرار کا ہی تو مقام ہے جہاں پر اس کا نفس جو ہے ترو تازہ ہو گیا اس کا شعور جو ہے مکمل ہو گیا تو اب جو ہے وہ معصوم نہیں ہے اب کیا نہیں ہے اب وہ معصومیت کی مقام سے ہڑ گیا وہ اب جو ہے اس کو جد و جہد کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنی نفس کے ساتھ جو ہے جد و جہد کرنا ہے اس کو اب بہت جد و جہر کرنا ہے اب اس مقام پر لوٹنا ہے تو بس یہ میں نے اشارہ دے دیا کہ ہمیں لوٹنا اسی مقام پر ہے جس مقام پر اللہ نے تم کو پیدا فرمایا ہر بچے کو اسی مقام پر پیدا فرمایا اور وہ معصومیت کا مقام ہے کیا ہے وہ فرشتوں والی صفت کا مقام ہے وہ رحمان والی صفت کا مقام ہے تو ہمیں صفتوں کو اپنے اندر تبدیل کرنا ہے ہمیں نفس کو مارنا نہیں ہے بلکہ نفس کو سمجھ کر جو ہے نفس امبارہ سے نفس لوامہ کی طرف لوٹنا ہے ہم کو نفس کی تعلیمات حاصل کر کے جو ہے نفس لوامہ سے نفس ملیمہ کی طرف لوٹنا ہے اور نفس کی تعلیمات کسی پیرے کامل سے حاصل کر کے نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا ہے اپنی نفس کو کیا کرنا ہے یہ غیرہ نکتہ ہے تبدیل کرنا ہے نفس کو مارنا نہیں ہے کیونکہ نفس ہی جان ہے تمہاری نفس کیا ہے نفس کے ایک معنی جان کے بھی ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کل نفس انزائی قتل موت ہر زیو جاں کو جو ہے موت کا مزا چکنا ہے تو اتنا یاد رکھنا نفس کو مارنا نہیں ہے بلکہ نفس کو جو ہے سمجھ کر جو ہے بدل لینا ہے اگر میں اس کو انرجی کہتا ہوں تو اس انرجی کو ٹرانسفر کرنا ہے تبدیل کرنا ہے تو کدھر تبدیل کرنا ہے تو امارہ سے لوامہ کی طرف لوامہ سے ملہمہ کی طرف ملہمہ سے جو ہے متمینہ کی طرف اور متمینہ سے رحمان کی طرف تو جس جیسے جیسے جو ہے یہ تبدیلی آتے جائے گی آپ ولایت کے درجات کو تہ کرتے جاؤ گے آپ ولایت کے درجات کو جو ہے پار کرتے جاؤ گے اخیار سے ابرار کی طرف ابرار سے نقبہ کی طرف نقبہ سے عبدال کی طرف عبدال سے جو ہے عطاق کی طرف اور عطاق سے خطب و غوث کی طرف یہ اللہ کی عطا ہے یہ اس کی حنایت ہے یہ اس کے اوپر ہے یہ کس کے اوپر ہے پورا جو داروں مدار کس پر ہے تو یہ اللہ پر ہے وہ جس کو نوازنا چاہے نوازے گا لیکن میں کیا بولنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا یہ جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس کو پیش آتا ہوں ویسا میں اس کو عطا کرتا ہوں تو کیوں نہ ہم جو ہے گنے گار لوگ ہیں بے شک اس سے انکار نہیں ہم گنے گار لوگ ہیں لیکن اللہ کی جو ہے اللہ تو رحمان و رحیم بھی تو ہے نا تو اللہ تو ماف کرنے والا ہے نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بس یہی التجا کرتے ہیں کہ مولا جو ہے ہم تمام کے گناہوں کو ماف فرمائیں اور جو ہے ہم کتروں کو جو ہے سمندر سے نواز دے ہم کتروں کو جو ہے سمندر نواز دے ہم کتروں کو جو ہے ولایت کی سیڑھیوں پر لاکر کھڑا کر دے ہمیں وہ تعلیمات عطا فرمائیں ہمیں وہ جو ہے اپنا فیوزے خاص جو ہے عطا فرمائیں اور ولایت کے اندر جو ہے ہمارا شمار کرنا اسی لئے تو دیکھئے آپ یہ خرقہ خلافت ہے کیا اس لئے تو اس کو خرقہ خلافت کہا گیا نا تو یہ خرقہ خلافت ہے کیا تو پیر نے تو پہلے ہی کہا کہ یہ خرقہ اسی لئے پینائے گیا کہ تم آنے والے موریدوں کے جو ہے عیبوں کو اس خرقے کے اندر چھپا لو اور یہ خرقہ نسبت کس سے رکھتا ہے پہلے وہ تو دیکھئے آپ تو اس میں تو عیبوں کو چھپانے کا حکم ہے یہاں پہ تو عیب پوشی کا حکم ہے صفت ستاریت کا اظہار ہے یہاں پر کیونکہ ستار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا تو یہ کس کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ نے نواز آنا تو یہ کون سی خلافت تو یہ خرقہ خلافت ہے تو جب پیر کسی مورید کو خلافت سے نوازتا ہے تو وہ اس وقت یہ فرماتا ہے کہ اتنا یاد رکھنا اس خلافت میں جو ہے ولایت پوشیدہ ہے اس خلافت میں کیا ہے ولایت پوشیدہ ہے اور خلافت پہلی سیڑھی ہے ولایت کی طرف تو پیر محنت سے مشکت سے موریدوں کو تعلیم و تربیت سے توجہ خاص سے جو ہے خلافت تو عطا کر ہی دیتا ہے خادموں کو جو ہے عاشقوں کو جو ہے خلافت تو عطا کر دیتا ہے اب یہ اس خلیفے کی ذمہ داری ہے کہ اس خلافت کو جو ہے ولایت میں کیسے تبدیل کرے اور یہ اس میں آخر یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم بے اللہ جس کو نوازنا چاہے جو مقام سے نوازنا چاہے وہ اللہ نوازتا ہے تو میری تو دل سے دعا ہے ہم تمام کے سمجھ کے دروازے کھلے خاص طور سے جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر جو ایک غلط فہمی کا شکار ہو سکے جو سوچ انہوں نے گھر لیا ہے میں بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے پیرے کامل کے صدقے میں تمام اولیاء کامل کے صدقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے وہ سمجھ کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کھلا ہے در محمد کا جس کا جی چاہے آئے ارے یہاں تو دن رات کیا ہے تو یہاں تو رحمت برس رہی ہے ہم تو اپنی آنکھوں سے اس رحمت کو دیکھ رہے ہیں اپنے پیر کی چوکھٹ پر تو جس کا جی چاہے وہ آئے یہاں تو در کھلا ہوا ہے اور خان کا تو وہ جو ہے کار کھانا ہے جہاں پر ولی پیدا کیے جاتے جہاں پر ولی بنائے جاتے مدرسہ وہ کار کھانا ہے جہاں پر عالم بنائے جاتے مفتی بنائے جاتے حافظ بنائے جاتے کاری بنائے جاتے لیکن خان کا وہ کار کھانا ہے خان کا وہ در ہے جہاں پر ولایت جاری وہ ساری ہے جہاں سے ولی بن کر نکلتے ہیں لوگ تو کس نے کہا کہ ولایت ختم ہو گئی کس نے کہا کہ آج کے دور میں جو ولی نہیں بن سکتے آئیے ہمارے سلسلے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے گمبدے کھڑی ہوتے ہوئے دیکھے اپنی آنکھوں سے جو ہے زندہ ولی کو دیکھا ہے یہ اللہ کا احسان ہے تو کون کہتا ہے کہ ہر کوئی ولی نہیں بن سکتا تو ہر کوئی ولی بن سکتا ہے بس در کھلا ہے جیسی نیت پر ایسی برکت تو اپنی سوچ کو جو ہے صحیح کرنا ہوگا تو میری دعائے ہم تمام کو جو ہے مولا جو ہے ہنچا مقام جو ہے نصیبتہ فرمائے آخر وہ دعوانہ الحمدللہ رب اللہ